الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہ اجمعین اما بعد امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب المستطرق میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ اور اس حدیث کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اسے بنانے کا ارادہ فرمایا اور جب مسجد نبوی کی بنیادیں کھو دی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد میں اپنی جانب سے پتھر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پتھر اپنے دست مبارک سے رکھا اور پتھر رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن ان سے ارشاد فرمایا ابو بکر اپنا پتھر لے کر آؤ اور میرے پتھر کے برابر میں اسے رکھ دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا جب انہوں نے بنیاد میں اپنا پتھر رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر فاروق کو بلاؤ عمر فاروق حاضر خدمت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا عمر پتھر لے کر آؤ اور ابو بکر کے پتھر کے برابر میں اپنا پتھر رکھو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی اور پتھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو پتھر تھا اس کے برابر میں رکھا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان کہاں ہیں عثمان کو بلائیا گیا ععب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان اپنا پتھر لے کے آؤ اور عمر کے پتھر کے برابر میں رکھ دو چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا پتھر لیا اور اسی ترتیب سے جس طرح ععب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پتھر کے برابر میں بنیاد میں پتھر رکھ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ خلیفہ ہوں گے اللہ اکبر چنانچہ ناظرین اکرام مشاہدین اکرام غور فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی اور مستقبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خلفہ راشدین تھے ان کی ترتیب اسی طریقے سے تھی اور یہ ایک نہیں مختلف روایات میں کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا اظہار فرمایا اس بارے میں ارشادات فرمائے اور اس بارے میں ہمیں کتنے حدیث مبارکہ ملتی ہیں ان بہت سی حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام حاکم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں قبیلہ بنو المستلق اس کے کچھ لوگوں نے مجھے بلایا اور اس کے بعد مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا کہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے آؤ کہ ہم جو صدقات دیتے ہیں جب آپ نہیں رہیں گے تو پھر ہم کسے دیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا جاؤ انہیں بتلا دو کہ جب میں موجود نہیں ہوں گا تو وہ اپنے صدقات ابو بکر کو دیا کریں انہوں نے جا کر یہ بات قبیلہ والوں سے بتلا دی انہوں نے پھر سوال کیا کہ انس ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ارث کرنا کہ ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ابو بکر بھی نہ رہیں تو پھر ہم صدقات کس کو دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انس انہیں جا کے بتلا دو کہ اگر ابو بکر نہ رہیں تو اپنے صدقات عمر کو دے دیں عمر کو پہنچائیں میں نے یہ بات جا کے یہ پیغام انہیں سنا دیا چنانچہ انہوں نے ایک بار پھر مجھے بھیجا کہ انس جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درہی سوال کرو کہ اگر عمر کو کوئی حاصل پیش آ جاتا ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہتے تو پھر ہم اپنے صدقات کس کو دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا کہ انس انہیں جا کے بتلا دو اگر عمر کو کوئی حاصل پیش آ جاتا ہے اپنے صدقات اپنی خیرات اپنی زکاة عثمان کو دیں اللہ اکبر انہوں نے پھر یہی سوال دور آیا کہ جا کے پوچھ کیا ہو اگر عثمان کو کوئی حاصل پیش آ جاتا ہے پھر ہم کسے دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا اگر عثمان کو کوئی حاصل پیش آ جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر تمہارے لئے خرابی ہے تمہارے لئے خرابی ہے تمہارے لئے خرابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشنگوئی بھی اسی طرح پوری ہوئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا اور ہر طرف فتنے ہی فتنے پھیل گئے اللہ اکبر صدق رسول کریم نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہ اجمعین صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی